موسیقی سانت بیس جو بھی وقت ہوگا کریں گے نہیں افتاری تو کریں گے نہیں انشاءاللہ اس سے پہلے کیا کریں گے اس سے پہلے آئے کی دعا کونزی دعا گھر میں عورتوں کو دیکھو تو ایک فکر ہوتی ہے بجئے گرم کر لے عورتوں کو فکر ہوتی ہے وہ ٹائم پہ فون پہ بھی بات ہوتا تیرے گھر پہ پہنچ گئی افتاری اس کو افتاری پہنچی ارے کھلا تو سال بھر کھلا آسکتا ہے لیکن یہ گھڑی جو چلی جائے گی وہ گھڑی واپس آنے والی نہیں ہے اب میں آپ کو سنا ہوں وہ گھڑی کیسی ہے دو گھڑی بہت اچھی ہوتی ہے ایک تو افتاری سے پہلے کی اور ایک جو تراؤی جو ہوتی ہے بھلے علماء کہتے سنت ہے سنت موقعہ ہے جو بھی کہتے علماء لیکن تراؤی میں اللہ نے اتنی بڑی دولت رکھی ہے کہ یہاں بیس رکعت پوری ہوتی ہے وہاں آواز آتی ہے کہ اس کے اگلے گناہ کو ماف کر دو اور ہم لوگ تراؤی پہلی تراؤی میں کاری اکھیل سب آئیں گے جگہ نہیں ملے گی دوسری تراؤی میں بھی آئیں گے تیسری تراؤی سے تھوڑے کم ہوں گے اور پھر پوچھو بھائی اب کم آئے گا قرآن ختم ہوگا تب آؤں گا میں اور پھر کیا بولتے ہیں ملوم ہے یہ مولانا برابر نہیں پڑھاتا ہے اس کا بیٹا برابر تراؤی نہیں پڑھاتا ہے وہ تو ٹرسٹی ہے نا تو چلا لیتا ہے یہ سب ہمارے یہاں پہ چلتا میں ایک بات پوچھتا ہوں وہ مسلح پر کھڑا ہے قرآن پڑھتا ہے اگر تیرے میں ہمت ہو تو آجا کوئی کرتا ہے اس کو تو چین سے کرنے دے ہماری تو سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے ہمارا دروشریف صحیح نہیں ہوا اگر اتنی ہمت ہے ہاں تو کہہ دے متولنی کو کہہ دے تیرے بیٹے کو ہٹا دے یا فلا بچے کو ہٹا دے یا فلا امام کو ہٹا دے ہے اگر ہمت ہاں مسلح پہ کھڑے ہو کے بتا دو آدمی کے بیچ میں کھڑا تو پھاؤں اس طرح کاپتے دو مسلح پر کیا کھڑا ہوگا اور پھر کرٹیسائز کرتا وہ مسجد میں تراؤی اچھی یہ مسجد میں تراؤی بھائی سب جگہ تراؤی اچھی میرا دل خراب ایک بار تراؤی پڑھ لیں انشاءاللہ اگلے گناہ اللہ معاف کر دے گا بولو کریں گے میں ایک بات کہہ دوں ایک حدیث سنا دوں آپ کو میں افتاری کتنے ساتھ بچ کر تو بیس منٹ سیسا ساتھ بجے کتنی منٹ ہمارے پاس تھے وہ بیس منٹ میں کیا کرنے کام کو کتنے لوگ تو ایسا توفان مچاتا ہے کیا ہے کیا بھائی میرے دوستوں کوئی احسان کرتا ہے اللہ کے اوپر روزنا رکھتا ہے اب میں آپ کو بتاؤ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے جلدیلی بولو جاتے تھے پہاڑ پہ یعنی آواز نہیں آرہی آپ کی بولو جاتے تھے جلدیلی بولو ٹائم مہت کم ہے کس سے بات کرتے تھے جلدیلی بولو کس سے بات کرتے تھے اللہ قرآن کریم نے پڑھو رہا میرے ساتھ میں پڑھو وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جائے پورا مجمع ساتھ میں بولے کس سے باتیں کرے ایک دن کیا ہوا عضل موسیٰ پہاڑ پہ گئے کہا اللہ تم مجھ سے بات کرتا ہے میں تجھ سے بات کرتا ہوں ہمارے میں فاصلہ کتنا ہے اس لئے کہ اللہ تیری آواز اتنی کلیر ہوتی ہے ایسا لگتا تو ادھر ہی ہے اللہ میں پہاڑ پر ہو ایسا لگتا اللہ تُو پہاڑ کے پیچھے آواز اتنی صاف ہوتی ہے اتنی صاف آواز ہوتی ہے یعنی بھائی اُس زمانے میں موبائل تو نہیں تھا نا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ میں پہاڑ پہ کھڑے رہتا ہوں اور سوال کرتا ہوں تُو جواب دیتا تُو سوال کرتا ہوں میں جواب دیتا اللہ آواز اتنی صاف ہوتی ہے ایسا لگتا اللہ تُو میرے بہت قریب ہے میرے بہت قریب ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے عزت و جلال کی قسم تیرے اور میرے درمیان میں ستر ہزار نور کے پردے لگے ہوئے ہیں اور ایک پردہ سات آسمان اور زمین کے برابر ہے کتنے دور ہو گئے اللہ بھئی میرے اور تیرے درمیان سا تو سننا آزاد موسیٰ نے کہا اللہ تُو اتنا دور ہے اللہ نے کہا اتنا دور ہو تو کہا اللہ تُو کبھی کسی کے قریب ہوتا ہے اللہ تُو کبھی کسی کے قریب ہوتا ہے اللہ نے کہا مہراج میں میرا مصطفی آئے گا میں اتنا قریب ہو جاؤں گا وہ آمنے ہوگا میں سامنے ہوں گا وہ ادھر ہوں گے میں ادھر رہوں گا تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ تو آخری نبی کی بات ہی اور ہے بولو صل اللہ اللہ آخری نبی کی تو اللہ بات ہی اور ہے بات ہی بہت اور ہے لیکن اللہ اور کوئی ہے جس سے تُو قریب ہوتا ہے اللہ اور کوئی ہے جس سے تُو قریب ہوتا اللہ نے کہا ہاں میرا آخری نبی جو ہے نا ان کے امتی روزہ رکھیں گے بولو میرا آخری نبی ان کے امتی روزہ رکھیں گے اور افتار کا وقت ہونے والا ہوگا وہ بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے پسینے میں ترپتے ہوں گے صوبہ سے لے کے رات تک کام کیے ہوں گے جب گروب ہونے والا ہوگا افتار کا وقت ہونے والا ہوگا وہ بھوکے پیاسے ہوں گے اور وہ ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے روئیں گے اللہ کہتا ہے موسیٰ میرے اور ان کے درمیان میں میرے اور ان کے درمیان میں ایک پردے کے سیوا کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا تو میرے پیارو وہ وقت تو اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے اور ہم سموسے کے قریب ہوتے ہیں اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے ہم شربت بدانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اس نے میرے پیارو کرو افتاری کرو کراؤ منع نہیں کرتا لیکن کم سے کم پندرہ منٹ پہلے ایسے بن جاؤ جیسے آپ کسی کو نہیں جانتے اب میں اور میرا اللہ ایک میرے دوستوں مسجد کا کونہ پکڑ لے یا گھر کا کونہ پکڑ لے دوستوں کو بھی کہہ دے کوئی آئے نہ اسے بھی کہہ دے میں بھی اللہ سے تعلق لگایا اب تو بھی اللہ سے تعلق لگا دے ارے وہ افتار گئے دس منٹ پہلے ایسا رو لے کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے شابان رمضان تو بنا لے باقی دس مہینے خود اللہ تیرے بنا لے گا تو بھائی سب کرو گے انشاءاللہ تو خیر میں بات ختم کروں گا وقت بھی پورا ہو گیا تو سب سے پہلے تو تقویہ تقویہ کے لئے کون کون تیار ہے بھائی روزے کا مقصد تقویہ ابھی سے شروع کرو ابھی یہاں سے نکلو گناہ سامنے آئے گا بولو گناہ بولو گناہ سامنے آئے گا لیکن ہم گناہ بولو نا گناہ نہیں کریں گے قرآن نہیں کریں گے جنت کا وعدہ ہوگا اور رمضان مہینے میں نماز کی پابندی بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ترابی کے اندر شور ہنگامہ یہ مت کرو نہیں کرو گے انشاءاللہ یہ اللہ کا گھر ہے بولو یہ یہ نہ کوئی متولی نہ کوئی ٹرشتی نہ کوئی سیکریٹی کوئی نہیں قسم اللہ کی یہ گھر ہے اللہ کا گھر ہے یہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی قرآن کریم میں صاف فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّا مسجد اگر اللہ نے بنائی ہے تو کس کے واسطے بنائی ہے اللہ واسطے بنائی ہے تو کوئی ترابی میں شور ہنگامہ نہیں اتمنان سے ترابی پڑھو ترابی پڑھ کے گھردن جھکا کے جاؤ ارے ایک مہینہ تو بنا لو یہ کتنے کم بقت تو کیرم بوٹ کھلتے رات کو کیرم بوٹ کھلتے ہکے پیتے ہکے رمضان کی رات میں کیرم بوٹ ہکا کبرستان کے بار یوں والی بوٹ تیرے کو نہیں معلوم نیچے کوئی ایسا مارے گا تو کیا کرے گا نیچے ہتوڑے ہتوڑے سے مارا جائے گا کم سے کم رمضان کا عدب تو کر ریسپیکٹ تو کر رمضان کا عدب کرنے پر بھائی اتنے واقعات لکھے یہ رمضان کا عدب کیے ہیں تو اللہ نے یہودی کو مسلمان بنا دیا ہے صرف عدب پر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے عدبی پر اللہ ہم کو یہودی بنا دے ہوئے اس لئے یہ کیرم بوٹ بولو نہیں ہکے نہیں اور میرے پیارے دوستو یہ والی بول نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ سب کرنا ہو نا اس سے اچھا سو جا اس سے اچھا گھر میں جا کے سو جا وہ سونا بھی الحمدللہ عبادت میں لکھا چلا جائے گا تو بھائی سب کریں گے ہمارے انشاءاللہ اور آج کنسا دن ہے جمعہ کا دن ہے اسر کے بعد درود پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ کیونکہ سب کو معلوم ہے کتنی مطبع پڑھیں گے کونسا پڑھیں گے اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اسر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ درود پڑھ لیں اور اب تو رمضان آتا ہے رمضان میں اور زیادہ پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالی اسی سال کے گناہوں کو معاف کرے گا اسی سال کی عبادت اللہ ہمارے نام آمال میں لکھے گا تو بھائی دیکھو آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر آپ سب نے وعدہ کیا ہے اور میں ایک بات اور بولو برا تو نہیں مالوگے نا بھائی اور برا مالوگے تو کیا کرو واپت نہیں بولاؤگے ایک بات اور بولو کون سا مہین آ رہا ہے میں نے ابھی واپی میں بھی بات کی الحمدللہ ایک جماعت تیار ہو گئی واپی میں ایک بات کی بھائی پورا رمضان میں ہمارے پاس کتنے انتی سے تیس دن ہوں گے تین دن اگر اللہ کے راستے میں نکل جائے تو کتنا اچھا ہوگا وہ اللہ کا راستے میں نکلنا جس پر فرشتے بھی رشک کریں گے کہ بھوکا پیاسا اور اللہ کے راستے میں چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے اور سب سے اچھا فرائیڈے سیٹرڈے سندے بھائی سندے تو چھٹی ہوتی ہے سیٹرڈے آدھا دن ہوتا فرائیڈے تو ایسے بھی جمعہ میں ہم کافی وقت دیتے ایک دیکھ کر لو کہ رمضان میں تین دن صرف تین دن میں چلہ نہیں مانگتا آپ سے چار مہینہ نہیں مانگتا میں معمولی آدمی معمولی چیز مانگتا کہ بھائی رمضان میں تین دن دے دے اور ایک بات بتاؤں ایک صبح اللہ کے راستے میں گیا ایک شام اللہ کے راستے میں گیا اللہ نے کہا دنیا بھر کر نیکیہ تیرے نام عامل میں لکھ دیا تو میرے دوستوں تین دن تین رات کون کون تیار ہے بھائی تین دن کے لئے رمضان کے مہینے میں ہاتھ اوپر کرنا ہاتھ اوپر کریں ماشاءاللہ تراوی کا روٹین چلتا رہتا ہے کریں گے بھائی کریں گے انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ورنہ میں تشکیل کر کے نام بھی لکھوا لیتا لیکن میرے کوئی یقین ہے کہ نام کھا ہے کو لکھوانے کا کیوں لکھوانے کا ہم نام اللہ کے پاس لکھواتے ہیں آپ نے دل سے بولے کے نہیں بولے پھر ایک مرتبہ بولے دل سے بولے کون کون بولے ہاتھ اوپر کرے بھائی ہاتھ اوپر کرے یہ سب جائیں گے ہاتھ سب کریں سب کریں انشاءاللہ اللہ کرے گا فیصلہ کرے گا اللہ جائے گے نا تین دن اللہ کے راستے میں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے ہمارے بیٹنے کو قبول فرمائے سب کی سنتیں باقی ہی عدا کریں سب کو قبول فرمائے